بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جھٹ پٹ اچار بنانے کی ریسیپی ہمارے محلے میں ہماری بہت ہی پیاری سی باجی ہیں انہوں نے مجھے آج آرڈر دیا کہ آپ مجھے اچار بنا کر دیں انسٹینٹ اچار کی ریسیپی ہے دیکھیں کوئی کسی سے بلا وجہ کوئی چیز کیوں بنوائے گا وہ بھی اتنی ساری کوئی تو بات ہوگی اس اچار کے ذائقے میں کوئی تو بات ہوگی کہ ان کو یہ اتنا پسند آیا آپ یقین کریں میں یہ تو نہیں کہتی کہ جو ہمارا روایتوں سے چلا آ رہا ہے اچار بنانے کا طریقہ وہ غلط ہے اس کی ایک الگ بات ہے لیکن یقین کریں اس کا ٹیسٹ سیم ٹو سیم وہی ہوگا جو کہ ٹریڈیشنل اچار کا ہوتا ہے اور اس کو آپ محفوظ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ہماری گیرنٹی ہے آپ کو تو زبردست اچار بنانے کے لیے یہاں پر دو کلو آپ نے کچھے آم لے لینے ہیں کچھے آم اچار والے آم ان کو دھو کر آپ نے کپڑے سے ہشک کر کے رکھ لینا ہے اب ان کی کٹنگ کریں گے ان آم کی کٹنگ کچھ الگ طرح سے کی جاتی ہے اور یہ جو کچھے آم ہوتے ہیں ان کی گھٹلی بھی نرم ہوتی ہے تو آپ نے چھلکے نہیں ہٹانے سینٹر میں سے کٹ لگا لینا ہے اور بیج کو آپ نے نکال لینا ہے اب جو ہاف کٹ کی ہوئی کیری ہے نا اس کے پانچ پانچ سلائس کرنے ہیں اور ہر سلائس کو آپ نے کچھ اس طریقے سے سینٹر میں کٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ انسٹینٹ اچار ہے ہمیں ابھی گلانا ہے تو چھوٹے چھوٹے پیس ہی ہمیں چاہیے ہوں گے تو ساری کیری کو آپ نے کٹ لینا ہے اس کے بعد ہری مرچے شامل کریں گے اس میں آدھا کلو ہری مرچے لے لینی ہے آپ نے دھو کر ان کی ڈنڈیاں اتار لینی ہے اور ان کو بھی کٹنے کا ایک حاص طریقہ ہے آپ نے فل اس کی ڈنڈی تک کٹ نہیں لگانا آپ نے مرچوں کے ہاف تک کٹ لگانا ہے اگر آپ نے پوری ڈنڈی کے ساتھ اس کی کٹنگ کر دی تو جب ہم اس کو پکائیں گے نا تو یہ مرچیں ٹوٹ جائیں گی لیکن ہم نے ان کو ثابت رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے آم کو بھی کٹ کر رکھ لینا ہے اور ہری مرچوں کو بھی اسی طریقے سے کٹ لگا کر آپ نے رکھ لینا ہے اب جی کیریوں کو شفٹ کریں گے ایک کھلے برطن کے اندر اور اس کے اوپر لگا دیں گے نمک نمک اچار میں زیادہ شامل کیا جاتا ہے آپ نے دو کھانے کے چمر بھر بھر کے نمک کے شامل کر دینے ہیں ایک چھوٹا چمر بھر کر حلدی کا شامل کریں گے نمک اس وجہ سے پہلے لگاتے ہیں تاکہ نمک کا جو فلیور ہے وہ اچھے سے کیریوں کے اندر چلا جائے اور ایک بہترین اچار والا ذائقہ ہمیں مل سکے اب کیا کریں گے اب اچار بنانے کے لئے ایک سپیشل مسالہ تیار کیا جاتا ہے جس کو اچاری مسالہ کہتے ہیں تیار کر لیتے ہیں فرائی پین لینا ہے دو کھانے کے چمر سونف لینی ہے ایک کھانے کا چمر رائی دانا لینا ہے ایک کھانے کا چمر بھر کر میتھی دانا آپ استعمال کریں گے اچھا جی اب آپ نے فلیم آن کر لینی ہے میڈیم ٹولو پر رکھتے ہوئے آپ نے چمر لگاتار ہلاتے جانا ہے اور ان کی خوشبو آنے تک آپ نے ان کو ڈرائی روست کر لینا ہے اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب اس چولہ بند کریں گے پھر مسالوں کو آپ نے الگ برطن میں نکال کر تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے ان کو دردرہ سا پیس لینا ہے نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے جی آپ نے کڑائی لینی ہے اس میں ڈال دیں گے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل کتنا ہے میرے پاس 300 ایمل یعنی کہ ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہے آپ نے ہلکی آنچ پر رکھتے ہوئے تیل کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے اس کے بعد چولہ بند کر دینا ہے اور تیل کو آپ نے روم ٹمپریچر پر آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ایسا اس وجہ سے کیونکہ تیل کی جو ایک ہیگ سی ہوتی ہے نا سمیل سی ہوتی ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے چولہ دوبارہ ہم جلا لیں گے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم نے دوبارہ رائی دانا ڈال دیا ہے اور ہم اس میں سب سے پہلے مرچوں کو فرائے کریں گے ہری مرچوں کو آپ نے ڈال دینا ہے درمیانی آج پر پکائیں گے صرف اور صرف تین منٹ کے لیے آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے دیکھئے میں منٹ کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں تین منٹ آپ نے فرائے کیا اس کے بعد آپ نے اس میں دیسی لیسن ڈال دینا ہے ایک پاؤ یعنی کہ ایک کپ دیسی لیسن کافی ہوگا دو منٹ آپ نے لیسن کو تیل میں فرائے کرنا ہے اب ہری مرچوں کو کتنے ہوگے پانچ منٹ اور جو لیسن ہے اس کو دو منٹ ہم نے فرائے کیا ہے یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہری مرچوں کا جو کلر ہے وہ لائٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے کیریان ساتھ ہی کچھ مزید مسالے ہیں یہاں پر میں کولون جی ایک کھانے کا چمچ استعمال کر رہی ہوں اچھا جی اجوائن ہے ایک چھوٹا چمچ کولون جی کو گرائنڈ اس وجہ سے نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ بعد میں اس کا ٹیسٹ کڑوا ہوتا جاتا ہے سارے گرائنڈ کی ہوئے مسالے ڈال دیے ہیں اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیتے ہیں درمیانی آنچ پر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ مسالہ ہر ایک چیز کے اوپر اچھے سے لگ جائے چولہ آہستہ کر دینا ہے اس کو ڈھک کر صرف اور صرف پانچ منٹ تک پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا آپ نے ہم نے اس کو فل گلانا نہیں ہے ملیدہ نہیں بنانا ہم نے کھڑی کھڑی ہر چیز رکھنی ہے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیریان کافی حد تک نرم ہو جائیں گی مزید ایک کھانے کا چمش نمک ڈال دینا ہے کشمیری لال مرش اس کو کلر دینے کے لئے ڈالیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور فلیم کو آپ نے ہائی کر دینا ہے اور کیریوں میں سے جتنا پانی نکلا ہے آپ نے اس کو خوشک کرنا ہے یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو کیریوں کا پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور جو تیل ہے وہ سائیڈوں سے الگ ہونا شروع ہو چکا ہے بس اب آپ نے چولا بند کر دینا ہے اس کو اچار کو آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے اس کا لائف ٹائم بڑھانے کے لیے یعنی کہ اچار دیر تک آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں ایک چھتائی کپ آپ نے سر کا شامل کر دینا ہے اچھے سے مکس کریں اور آپ اس کو پورا سال آرام سے استعمال کر سکتے ہیں